سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے تربیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے بریاقہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی ایک ایٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے اور اس کا گارہ مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاکوت کی ہیں اور اس کی مٹی زافران کی ہے نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاتھ سیدنا ابو حریرہ راوی ہیں اور مسلم شریف کی حدیث میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا اور جنت ہے کتنی بڑی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تربیزی شریف کی حدیث سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں میرے آقا نے فرمایا جنت میں سو منزلیں ہیں اور ان میں سے ہر دو منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے اللہ کی جنت بہت بڑی ہے اور پھر جنت کے دروازے میرے آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث حضرت کے سیدنا سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں اب دروازہ کتنا بڑا ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث سیدنا عطبہ بن غزوان اس کے راوی میرے آقا نے فرمایا جنت کے دروازوں کی چوخٹوں میں سے ہر دو چوخٹ کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے اب غور کیجئے اتنے بڑے بڑے دروازے ہوں گے اور روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے تو کاندے سے کاندہ چھل رہا ہوگا اور جنت کے دروازے کی چوخٹیں جو ہیں وہ ہل رہی ہوں گی یعنی اتنی تعداد میں مسلمان جنت میں داخل ہوں گے اللہ کی رحمت سے ہمیں بڑی امید ہے کہ وہ رب کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے گا اور آقا کی شفاعت کے صدقے ہم جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ